اسلامو فوبیا کو مد نظر رکھتے ہوئے سارا مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا کے اندر ایک جو ہیٹ پروپوگنڈ ہے اس کو وہ اجاگر کرنے کے لیے سارا کام کر رہے ہیں اب ان کا ایک گجراتی نیوز چینل ہے اس کے علاوہ باقی ان کے ایک دو ٹویٹر ایکس کے اوپر ان کے جو نیوز چینل تھے انہوں نے فیک ویڈیوز کو اپلوڈ کیا اور اس کو بیس بنا کے جو ہے وہ انہوں نے یہ کلیم کیا کہ یہ ہندو ہندو مائنورٹیز کے گھر رہے ہیں یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم کسی کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ جسٹیفائی کر سکے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ پورے یورپ اور امریکہ کے اندر جو ہے وہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں انڈین گورمنٹ کے میں بات کروں نا تو پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ پاکستان بننا ہی نہیں چاہیے تھا جو اس وقت وہ ترقی کر رہے ہیں نا جو اس وقت ورلڈ میں انہوں نے نام بنایا ہے ان کی آپ دیکھ لیں کہ اس وقت کتنی ایکانومی چیک کر لیں ان کی پانچویں بڑی ایکانومی بن چکے اور وہ اپنے لوگوں کے ساتھ مودی ہم برا ضرور کہتے ہیں لیکن وہ اپنے لوگوں کے ساتھ بہت اچھا ہے ہماری گورمنٹ آپ ڈاکٹر آفیہ صدیقوں کو کسی کی جرد ہے پاکستان کے اندر آ کے ہماری بیٹی کو ماں بیٹی کو لے گے چلا آپ سرکار آپ کے اندر ہے آپ بولو فوج کو آپ بولو پولس کو کہ مار مار کے سور بناو جو کر رہا ہے سب کو فٹ کرو دو منٹ کے اندر کیا دکت ہے اسرائیل بھئی دکت کیا ہے ہمایت لینے کے لیے آ گیا ہے انڈیا کے ساتھ اس کو کس چیز کی ہمدردی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس طرح کا ہوگی کام ہو رہا ہے میرے نالج میں نہیں ہے میں نے نہیں سنا اگر کوئی میڈیا رپورٹس اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں کوئی سوشل میڈیا کی اوپر آ رہی ہیں میا کے پرائم نیسٹر نریندر مولدی صاحب نے نیو ہیڈ آف بانگلہ دیش بانگلہ دیش کی جو انٹاریم گورنمنٹ ہے اس کے نیو ہیڈ محمد یونس کو یہ کہا ہے کہ میک شور کریں کہ بانگلہ دیش کے اندر جو ہندوز ہیں ان کی سیفٹی جو ہے وہ یقینی بنائی جائے یہ ایک بہت سٹرونگ میسک ہیلو جہین دوستو ایسپنیوز 91 میں آپ کا سواگت ہے دوستو دوستو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو بانگلہ دیش ہے بانگلہ دیش میں ہندو کے پرتی جو ہے پروٹس چل رہا ہے وہاں کی جو مسلم کمیونٹی ہے وہاں پر ہندو کو پڑتاریت کیا جا رہا ہے اب وہاں پر جو پورانی سرکار تھی اس کو ہٹ کر کے ایک محمد یونس جو کہ وہاں کے راشترپتی بنے ہیں جسے سب سے پہلے تو نریند موڈی جی نے جو ہے مطلب انہیں کونگریچ کیا کونگریچولیشن کہا اس کے بعد میں انہیں سیدھے طور پر یہ کہا گیا کہ جو وہاں پر ہندو کمیونٹی ہے جو وہاں پر ہندو لوگ ہیں ان کی سرکسہ کی جمہداری آپ کو لینی پڑے گی اور آپ کو ان کی سرکسہ کرنی پڑے گی ٹھیک محمد یونس نے اپنی پارٹی سے کہا کہ یا تو یا تو مجھے کورسی سے اتار دو یا پھر ان ہندو کو بچاؤ ان کی سرکسہ کرو اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک راشتہ پتی کو بھی کسی اور کی سلا یعنی کہ کسی اور کے حسارے پر نچائے جا رہا ہے ایک راشتہ پتی سے بھی دوسرے سے سلا لے رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس پورے سسٹم کو کوئی اور ہی چلا رہا ہے اب اس پر پاکستانی میڈیا کیا چرچہ کر رہا ہے تو آئیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کر دیں کہ اوپر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف فائنلی یو این بی بول اٹھائے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جیسے ہی بنگلہ دیش کی وزیر آزم حسینہ واجد نے صیفہ دیا اور وہ انڈیا فرار ہوگی ان کے جانے کے بعد سے بنگلہ دیش کے اندر ہندو کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہاں کی خواتین کو ریپ کیا جا رہا ہے بچوں پر تشدد کیا جا رہا ہے ہندو کمیونٹی کے گھروں کو ان کی دکانوں کو آگ لگائی جا رہی ہے ہندو کمیونٹی پر اس طرح کا ظلم و ستم کیا جا رہا ہے کہ پہلے اسرائیل نے اس کے خلاف آواز بلند کی انڈیا کے پرائم نیسٹر نرندر موڈی نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیا اور اب فائنلی یو این بیس پر بول اٹھائے سر کیا کہنا چاہیں گے اس سارے معاملے پر کہ جب سے ہم بات کرے بنگلہ دیش کی وزیر آزم شیخ حسینہ واجد نے اسطیفہ دیا اور وہ بھارت روانہ ہو گئی جب سے انڈیا نے شیخ حسینہ واجد کو پناہ دی ہے ہندو کمیونٹی کو بنگلہ دیش کے اندر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اتنا ظلم اتنا ظلم چار سے پانچ دن ہو گیا کہ یہ ظلم تھمنے کا نام نہیں لے رہا فائنلی یو این بی اس کے اوپر بول اٹھائے پہلی بات تو یہ کہ یہ یو این جو ہے یہ سب سے بڑا ڈراما ہے فلسطین کو دیکھ لیں فلسطین کے لئے یو این نے کیا کیا پچھلے جو این ایک سال ہونے والا ہے کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے روزانہ آپ دیکھتے ہیں لاشیں گر رہی ہیں ایو این کے وہاں پہ مسجدیں اور ہسپتال بھی سیف نہیں ہیں تو یو این جو این وہ بہت بڑا ڈراما ہے یو این کی دوسری مثال یہ ہے کہ عراق کے اندر یہ جب جنگ ہوئی شام کے اندر جب بمباری ہوئی افغانستان کے اندر جب بمباری ہوئی تو یو این نے کچھ بھی نہیں کیا اور ان ساری چیزوں کو چھوڑے کشمیر کو دیکھ لیں کشمیر کے اندر یہ اس مدریاں ہو رہی ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ یہ منگلہ دیش کے اندر کچھ ہو رہا ہے تو اس کے اوپر یو این نے آیا کچھ نہیں کیا تو یو این تو سب سے بڑا ڈراما ہے دوسرا بات کر رہی تھی کہ اسرائیل تو اسرائیل کس چیز کی حمایت لینے کے لیے آ گیا ہے انڈیا کے ساتھ اس کو کس چیز کی ہمدردی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس طرح کا کام ہو رہا ہے میرے نالج میں نہیں ہے میں نے نہیں سنا اگر کوئی میڈیا رپورٹس اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں کوئی سوشل میڈیا کی اوپر آ رہی ہیں تو یہ بہت ہی غلط ہو رہا ہے اگر انڈیا نے حسینہ واجد کو پناہ دی یا یہ جو اس کی گورنمنٹ چل رہی تھی کیونکہ ان کے جو انٹلیجنس کے چیف تھے ان کو بھی گرفتار کر رہی تھا ان کے بھی کچھ رابطے جو ہے نا ہاں وہ اس کے کچھ مبجینا طور پر ثبوت ملے ہیں کہ وہ انڈیا انڈیا کے ساتھ رابطے میں تھے تو ان کا یہ پناہ دینا کہ انہوں نے غلط کام کیا ہے اور حسینہ واجد کا اپنا جو اراد تھا وہ جس طریقے سے پہلا الیکشن تو وہ جو ہے نا ویسے ہی کھا گئے تھے دوسرے الیکشن میں بھی انہوں نے کسی کو مقابل نہیں آنے دے دیا اور وہاں کی جو خاص طور پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی وہ اس کے ساتھ جوڑی ہوئی تھی جس طریقے سے وہ ایک ظلم بناتے گے ظلم کا طریقہ کار اور انہوں نے اس طرح کا ایک سیٹ اپ بنایا ہوا تھا اب بات رہے گی کہ ہندووں کو اگر وہ یہ وجہ اناد بنا رہے ہیں کہ انڈیا نے جو ہے نا اس کو حسینہ واجد کو پناہ دیا اور یہ ہو رہا ہے تو یہ بہت غلط ہو رہا ہے باقی یہ یون خود بہت بڑا ڈراما ہے یہ ٹگے کا کام بھی کوئی نہیں کرتا ہاں صرف کہیں پہ کرسنیٹی کی بات آجائے ٹھیک ہے نا ان کے کچھ خاص لوگ آ جائیں ٹھیک ہے نا تو وہاں پہ کوئی یون جا کے پلیٹ فارم جو ہے نا متحرک ہوتا ہے اور کسی کو جا کے کوئی ریلیف ملتا ہے اور دوسرا اسرائیل اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے تو میرے خیال میں اسرائیل کو اس طرح کا بیان نہیں دینا پچھتر اسلامی ممالک ہیں کوئی بھی جو ہے وہ بنگلہ دیش میں ہونے والے ہندو کمیونٹی کے خلاف جو جلم و ستم ہے اس پر نہیں بولا سوائی اسرائیل کس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں تو ڈھاکہ کے اندر بہت بڑی تعداد میں پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ ہندووں کو جو ہے وہ جینے کا رائٹ دیا جائے ان کو بھی پوری آزادی ہے جینے کی جس طرح ان کو کٹ مار کی جا رہی ہے میں آپ یقین نہیں کر سکتے کہ اتنے افسوسناک مناظر ہمیں سوشل میڈیا پر دیکھنے کو مل رہے ہیں نو ڈاؤٹ مینسٹری میڈیا اس پر خاموش ہے نہیں بتائے کہ اگر یہ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے زیادی سی بات ہے اب وہاں پہ گورنمنٹ کا سیٹ اپ چینج ہوئے ان کی ایک آرزی حکومت آگئی ہے ٹھیک ہے نا اب وہاں ان کے جو سربراہ ہیں اب یہ اس کا کام ہے ٹھیک ہے نا دیکھو کہ اگر پاکستان میں جو نا یہاں پہ کرسچین رہتے ہیں ٹھیک ہے نا جہاں پہ ہندو رہتے ہیں یہاں پہ مسلم رہتے ہیں اور اور بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں تو انڈیا کے اندر اسی طرح ہے مختلف مذہب سے لوگ رکھنے والے حالا کہ مدتوہ کا جو ہے ٹھیک ہے نا تو مسلمانوں کے خلاف جتنی کاروائیاں ہندو کرتے رہے ہیں ایون کہ وہ آپ کو ایک واقعہ یاد ہوگا ہے جس کے اندر ایک لڑکی جا رہی تھی اور نکاب کے اندر کالیج میں تو انہوں نے جو ہے نا شیم شیم اور جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ بھی ساری چیزیں جو ہے نا اندر سکرین ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ اب وہاں پہ یہ نیا سیٹ اپ آیا یہ تو ان کا کام ہے نا کہ اس کی روک تھام کرے تو دیکھیں کہ اگر آپ اس ملک کے حکم انہوں سے امید رکھ رکھ نہیں ہے نا تو انہوں نے تو آج تک فلسطین کے بارے میں بیان نہیں دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا جہاں بھی ہمارا قبل ہے والا ہے تو اس کے بارے میں کیا بیان دیں آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ معاملات نہ رکے تو ہندو مسلم فساسات جنم لیں گے کیونکہ بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہندوستان میں بھی رہتا اور مجھے پتہ ہے اس بات کا بہت اچھے سے کہ جب بھی کوئی بنگلہ دیشی جب بھی کوئی بنگالی انڈیا جاتا ہے تو انڈیا کس طرح سے انہیں کوپریٹ کرتا ہے انہیں ادھار کارڈ دیتا ہے انہیں سٹیزنشپ دیتا ہے اور انہیں اچھی نوکریہ پروائیڈ کرتا ہے بنگلہ دیش وہ سارے احسانات بھول گیا ہے جو انڈیا نے ان کے اوپر کیے ہیں جو اس طرح کی شارنگیزی کرتے ہیں یا جو فساد پیلاتے ہیں تو یہ کچھ پاکستان سے ہٹ کے بنگلہ دیش میں چلے جائیں یا انڈیا میں چلے جائیں کچھ پرانی ہسٹری بھی ہے اس کی اگر وہ ہسٹری کو دیکھ لیں گی تو یہ پہلی دفعہ کوئی نہیں ہو رہا یہ خاص طور پر یہ پاکستان بنگلہ دیش اور بھارت کی ہسٹری میں اس طرح کے واقعات اس سے پہلے بھی ہو چکے اگر کوئی ایسا کام بنگلہ دیش کے اندر ہو رہا ہے کہ جہاں پہ مسلم کی طرف سے ہندو مائنورٹی کے اوپر چاہے وہ ظلم و مظالم ہو رہے ہیں تو اس کو کریٹرسائز کرنا بنتا ہے کہ کسی بھی طرح کی علیجیس مائنورٹی اس کے حقوقہ تحفظ کرنا وہاں کی سٹیٹ کی رسپونسویلیٹی بنتی ہے سیکنڈی میرا اپنا جو پوائنٹ آوئیو اس پہ یہ ہے کہ یہ جس طرح سے ہمیں دکھایا جا رہی ہے ساری چیزیں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر یو این کے فارم سے جس طرح کی نیوز آ رہی ہے یا اسرائیل جس طرح سے اس چیز کو سپورٹ کر رہا ہے یا نریندر موڈی ہیں اس کے جو پرابر ایک جس کو ہم گوڈی میڈیا اندہ سینس کہتے ہیں کہ اس کی طرف سے جو پورا سٹانس آ رہا ہے وہ ایک اسلاموفوبک بیسٹ ہے کہ وہ اسلاموفوبیا کو مدنظر رکھتے ہوئے سارا مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا کے اندر ایک جو ہیٹ پروپوگنڈا ہے اس کو وہ اجاگر کرنے کے لیے سارا کام کر رہے ہیں اب ان کا ایک گجراتی نیوز چینل ہے اس کے علاوہ باقی ان کے ایک دو ٹویٹر ایکس کے اوپر ان کے جو نیوز چینل تھے انہوں نے فیک ویڈیوز کو اپلوڈ کیا اور اس کو بیسٹ بنانے بنا کے جو ہے وہ انہوں نے یہ کلیم کیا کہ یہ ہندو ہندو مائنورٹیز کے گھر ہیں جن کو جو ہے نو اٹیک کیا جا رہا ہے لیکن جب الجزیرہ نے اس ساری چیز کو کنفرم کیا اور جا کے بقیدہ وہاں پہ ریسرچ کی تو اس میں یہ کنفرم ہوا کہ یہ سارے جو گھر تھے وہ مسلم جو شیخ حسینہ کی جو پارٹی کے ورکرز تھے ان کے گھر تھے جن کو مسلمانوں کی طرف سے اٹیک کیا جا رہا تھا وہ سارے جو پیچھے بیگراؤنڈ ہے یہ ساری لیگ کا تو اب اس چیز کو میں بالکل کنڈیم کروں گا کہ ایسا جو سٹانس ہے وہ بالکل بھی انڈیا کو نہ